تو شیخ صفوان کا میں واقعہ انہی کے حوالے سے سنا رہا تھا مدینہ المنورہ کے مسجد نبوی کے معلم اور مدرس ہے جو درس دیتے ہیں انہوں نے ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا فرمایا حضرت اس وقت حدیث کے بعد میں امیر المؤمنین کون ہے یعنی حدیث کے بعد میں کون وہ شخصیت ہے جو اس وقت پوری دنیا کے اندر سارے محدثین کا سردار امیر المؤمنین کا مانا سارے مؤمنوں کا امیر سردار حدیث کے بعد میں کون ہے تو اللہ کے حبیب نے یوں فرمایا تھا شیخ صفوان دعودی کو یوں فرمایا محمد یونس جون پوری اب وہ تو جانتے نہیں تھے وہ عرب میں تھے وہ مدینہ میں ہیں ان کو کچھ پتہ نہیں کہ یہ کون شخصیت یہاں وہاں پوچھتے 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 یہ پتا چلا کہ اچھا وہ شخصیت یہاں آتی ہے تو حج میں بتایا گیا کہ وہ آئے ہوئے ہیں ان تک رسائی ہوئی ہیں وہ پہنچے اور پہنچنے کے بعد ناموام سب پتا چلا کہ اچھا یہی وہ شخصیت ہے تو پھر شیخ صفوان نے بخاری شریف وغیرہ کتابیں مسلم شریف وغیرہ وہاں پڑھنا شروع کیا حضرت سے اتنا برا عرب کا محدث مسجد نبوی کا مدرس اور وہ شیخ کے سامنے پر رہا ہے اور اس کے بعد جو کتابیں باقی رہ گئی وہ ہندوستان آئے اور سارنپور میں دو مہینے رہ کر کتابیں پوری کیا اور نازم سارنپور مولانا سلمان صاحب نے ان کے نسبت مدینہ پر اور مسجد نبوی کی نسبت پر ان کا برا اکرام کیا بڑی تعظیم کی کہ یہ بہت اونچی جگہ سے آئے ہوئے انسان ہیں اس کے علاوہ ابھی دو پہر میں مجھے ایک فون کے اندر ایک بات بتائے شیخ کے ایک عجیب و غریب شاگرد ہے شیخ محمد حریری وہیں رہتے ہیں جبدہ کے اندر شیخ محمد حریری حضرت کے قریباً بائیس تیئیس سال سے شاگرد ہے حضرت کے پاس پر رہے اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ انہوں نے کئی کتابیں لکھی کئی کتابیں رسائل اس کے علاوہ کتابیں اور کئی مشاہد سے انہوں نے سند لی بڑے بڑے مشاہد سے انہوں نے پراہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری نظر میں شیخ یونس سے بھر کر کوئی محدث نہیں ہو سکتا وہ عرب کا آدمی ہیں اور وہ اس طرح اعتراف طرح عالی کے انہوں نے کئی بڑے عرب محدثین سے بھی استفادہ کیا آگے جو میں بات سنانا چاہتا ہوں جب مل صاحب نے حضرت کے انتقال کی اطلاع ان کو بھیجی کہ شیخ کا انتقال ہو گیا اور وہ فوتو جو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ آپ سلائے گئے ہیں اور چہرہ کھلا ہوا ہے وہ فوتو بھیجا تو شیخ محمد حریری نے وہاں سے لکھ کر بھیجا کہ آج سے تین سال پہلے انتقال ابھی ہوا وہ لکھ رہے ہیں آج سے تین سال پہلے میں نے خواب دیکھا تھا اسی طرح سلائے گئے تھے اور پوچھنے پر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جب چہرہ کھولا تو فرمایا شیخ یونس جونپوری کا چہرہ تھا بالم ہوتا ہے کہ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جس چہرے کو اختیار کیا تھا وہ شیخ کا چہرہ تھا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے یہ خواب شیخ کو بھی کہا تھا اور شیخ رو پڑے تھے یہ نہیں کہ ابھی اسی وقت تک آ اور شیخ رو پڑے تھے اور اس سے آگے وہ لکھ رہے ہیں فرمایا کہ یہ جو ابھی فوتو تم نے بھیجا ہے جو سلائے گئے ہیں بین ہی یہی تصویر تھی اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کی اور ہیہ ہیہ یہی کمرہ یہی کمرہ مجھے بتایا گیا تھا چونکہ شیخ کو دالت حدیث میں رکھا گیا تھا فرمایا بین ہی یہی کمرہ تھا اسی طرح جسد اطحر تھا اور مجھے یوں کہا گیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کی زندگی پوری حضور کی اتباع پر گزری آپ انداز لگائیں کہ اس شیخ کے شکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکر مجھے مجھے مجھے